ان پا خیر راگلی ٹوال اف یو میں ہوں فخر جسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیویٹ ویت فخر آج کی ڈیویٹ میں بات کریں گے آہ اس ان ایشیوز کے اوپر پہلے بھی بہت بات تو بھی ہے آہ ہم نے بھی کی ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے کی آہ لیکن جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر شاید ہمیں دوبارہ یاد آ جاتی ہے یہ بات کیا ایسا کیا ہوا آہ بات ہم کریں پاکستان میں رہنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کی آہ جن کو کہا جاتا ہے آہ کہتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ ہوتے تھے کوئی کہتے ہیں بیس پرسنٹ ہوتے تھے لیکن اب بمشکل دو سے تین پرسنٹ ہے کہاں گئے یہ لوگ اور کیوں یہ سارا کچھ ہوا کوئی کہتے ہیں جی منگلہ دیش میں رہ گئے کوئی کہتے ہیں نہیں ہندوستان چلے گئے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ آہ ریکارڈی غلط ہے تو آج اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آہ اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے لئے جوائن کر رہے ہیں سینئر اینلیس فوم سویڈن ڈاکٹر پشتاک احمد صاحب آہ جو اپنی بکس میں بھی مختلف چیزوں کو انہوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے اور ہسٹری کے حوالے سے اسپیشلی پاکستان آہ ہندوستان کی ہسٹری کے حوالے سے کافی نالج رکھتے ہیں ڈاکس آپ تینکی ویرمچ فور جوائننگ شو بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا فخر یوسف جیساں ڈاکس آپ ایک چیز تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے آہ بہت لکا بھی ہے اور اب بھی آپ اکثر بات کرتے رہتے ہیں نائنٹین فوٹ سیون میں پارٹیشن ہوئی کہتے ہیں جی اتنے پرسنٹ تھے اتنے پرسنٹ تھے لیکن یہ لوگ کہاں چلے گئے آہ ہم ہم بہت برے ہیں ہم بہت اچھے ہیں کہ وہ مطلب غائب ہی ہوگے جیسے پہتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ان کے ساتھ کیا ہوا کیا کہ ہمارے ساتھ دوسرے مظاہب کے رہنے والے لوگ ٹیر نہیں پائے وہ نکل گئے یا جو کچھ بھی ہوا دیکھیں تری جون نائنٹین فورٹی سیون کی جو پارٹیشن پلین اناؤنس ہوئی تھی یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دیلی میں کی تھی اس سے پہلے بریٹش پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا گیا جی اس کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے تقریر کی اس کے بعد آہ کانگریس کے لیڈر جو تھے جوال نال مہرو نے کہا کہ اگرچہ ہم ہندوستان کی آہ کیا کہتے ہیں یونٹی میں یقین رکھتے تھے لیکن آہ مجبوریوں کے تحت ہمیں اس پلین کو ایکسپٹ کرنا پڑا ہے اس کے بعد قائد عظم حمد علی جنہ نے تقریر کی اور کہا کہ آہ میں اس کو اس پلین کو ایکسپٹ کرتا ہوں کیونکہ پاکستان آہ کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اس میں پوری ہوتی ہے اور آہ تیسری تھی سردار بلدیو سنگھ جو سکھوں کی طرف بولے انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس پارٹیشن کے خلاف تھے لیکن ہم بھی اسے ایکسپٹ کرتے ہیں تو لیڈرشپ کی لیول پہ ماؤنٹ بیٹن نے تینوں سے یہ کہلوا لیا کہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس پلین کے مطابق ذرا اب سن لیں ویسٹ پاکستان یعنی خیبر پر سختونخوا پنجاب سندھ اور بلوچستان میں اگر پلین کے مطابق وہ یہ پلین تھی کہ جو انڈیا کی پارٹیشن تو ہوگی لیکن لوگ اپنے گھروں میں وہاں ہی رہیں گے یہ سن لیں آپ اوکے تو اکیس فیصد ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن ہونی تھی ہندو اور سکھ اکیس فیصد عیس پاکستان کی ہونی تھی انتیس فیصد تو یہ دونوں چیزیں ہیں اوکے لیکن کیونکہ حملے مارچ نائنٹین فورٹی سیون میں ہندووں اور سکھوں پہ شروع ہو گئے تھے ہماری طرف اور یہ وقت کے ساتھ بڑھتے گئے اور دو جولائی کو پھر جو آج ایسٹ پنجاب ہے انڈیا کا وہاں پہ مسلمانوں پہ عملہ ہوا تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پہلے حملے ہماری طرف سے ہوئے اور یہ پنجاب میں ہوتے رہے پنجاب میں جب یہ شروع ہوئے تو فائی پوائنٹ فائی ملین ہندو اور سکھ پنجاب میں ہوتے تھے اس زمانے میں ہمارے والے پنجاب میں جو پاکستان کو ملا ان سب کو ایک کے کر کے یہاں سے بھاگنا پڑا اوکے سندھ میں بھی ہوتے تھے اپنا ٹوئنٹی نائن پرسنٹ آہ ہندو اوکے ہاں ان کو بھی وہاں سے جانا پڑا اور آہ نورت ویسٹ فرنٹیر یعنی خیبر پختون خواہ میں بھی اپنا جو تھے چار پانچ پرسنٹ تھے ہندو سکھ ان کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا اور بلوچستان سے بھی کچھ قبائلی علاقوں میں بگتیوں کے پاس اور ان کے پاس جو تھے وہ رہ گئے کویٹا کے اردگرد جو لوگ رہتے تھے پختون علاقوں میں ان کو وہاں سے نہ بھاگنا پڑا شہروں سے بھاگنا پڑا لیکن قبائل میں وہ تھوڑے تھوڑے رہے اسی طرح فرنٹیر میں جہاں قبائل تھے انہوں نے اپنے ساتھ ہندووں اور سکھوں کو پروٹیکٹ کیا سو سمال کمیونٹیز وہ لیفٹ بائی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سیون یا لیٹسٹ ایپرل نائنٹین فورٹی ایٹ تک سب کو بگا دیا ہم نے یہاں سے جے اور وان پوائنٹ سکس پرسنٹ ہی رہ گئے اور وہ سارے جو تھے سندھ کے اندر تھے اس کے علاوہ دلت جو تھے ان کو روک لیا گیا جانے سے جے اور بائی یہ پرائیم نسٹر لیاقت علی خان کا ایک اگزیکٹیو آرڈر تھا کہ یہ اگر چلے جائیں گے تو یہاں پہ وہ سارا کام کون کرے گا تو they were not allowed to go لیکن جو باقی اندو ہیں اور سکھ ہیں ان کو یہاں سے جانا پڑا سو بائی اپرل نائنٹین فورٹی ایٹ if you want to come even further or let's say 31st ڈیسیمبر نائنٹین فورٹی سیون کم از کم پنجاب میں سب بھاگ گئے ہوئے تھے اوکی سر اچھا سر ایک question یہ ہے میرا کہ آپ کی یہ مطلب بڑے valid points آپ کے اور بہت ساری چیزوں سے ہمارے سے سے لوگ بے خبر بھی ہے unfortunately لیکن سر وہاں پہ ابھی کہتے پچیس کروڑ مسلمز رہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے وہ نہیں آئے اتنی تعداد میں جتنے تعداد میں ہم نے یہاں سے ہندو سکھ یا پھر میبی کرسچین کو ہم نے بھگایا یا نکال دیا یا جو بھی کچھ ہم نے کیا ان سے بلکل تو ایسی تو ہوا ہے دیکھیں صرف ایس پنجاب سے انہوں نے سکس ملین مسلمانوں کو بھگایا ہے ویسٹ پاکست میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے پنجاب bloodied partition and cleanse کے پنجاب کے اندر نہ صرف forced migration ہوئی ہے بلکہ religious cleansing بھی ہوئی ہے یعنی سکس ملین مسلمان ایس پنجاب سے بھگا دیے گئے اور five point five million ہندو اور سکھ ویسٹ پنجاب جو ہماری طرف آیا وہاں سے بھگا دیے گئے اوکی باقی سندھ سے بھی بھگا دیے گئے نورت ویسٹ frontier بلوچستان سے بھی بھگا دیے گئے لیکن باقی ہندوستان میں nine point eight percent رہ گئے اور ان کی تعداد thirty five million بنتی تھی right ان کو وہاں پہ ان پہ حملے ہوئے ادھر ادھر یعنی گجرات کے اندر ہوئے مہراشتہ کے اندر ہوئے لیکن اس زمانے کی جو حکومت تھی جوالنا نیرو سردار پٹیل ان دونوں نے quick action کر کے ان حملوں کو روکا مثلا نورت یو پی کے اندر یہ جو ہیں rss کے head گوالکر ان کی پوری وہ ڈاکٹر شمس الاسلام کی کتاب ہے انہوں نے اس پہ research کی اور بتایا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑی conspiracy تھی کہ سارے مسلمانوں کو بگایا جائے لیکن وہ in time پکڑی گئی اور ایک اور ایک ہندو بیوروکریٹ نے نیرو جی کو inform کیا یعنی ہندو بیوروکریٹ کے اور انہوں نے بتایا اور اس لیے وہ conspiracy کامیاب نہیں ہوئی تو وہ nine point eight percent جو رہ گئے ان کی تعداد بنتی تھی thirty five million وہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نہیں نکالا گیا جو آج چودہ point two percent ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں fifteen percent ہو گئے ہیں ہمارے ہاں by if you want to go very late latest تو اپریل nineteen forty eight تک the figure had gone down to one point six percent جی اب ایس پاکستان کا سن لے وہاں پہ حملے ہوئے تھے سولہ اگست nineteen forty six کو جب جنا صاحب نے direct action کی call دی سمجھ گئے ہیں آپ اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ call دی گئی تھی اس لیے کہ انگریزوں نے یہ interim government کی announcement کر دی تھی اور لیکن جب یہ حملہ ہوا تو بجائے انگریز جو ہیں وہاں پہ یا انگلیش ان کو attack کرنے کے حملے سارے ہندووں پہ ہوئے جے direct action جنا صاحب کا جو ہے اس نے target کلکتہ کے ہندووں کو کیا پہلے دو تین ان کو بہت مارتے رہے پھر ہندو دیکھیں نا کلکتہ کی population مسلمانوں کی twenty three percent تھی اور باقی سارے ہندو تھے یا کچھ سکھ ٹیکشی ڈرائیور تھے پھر ان کا جب counter attack ہوا جے تو انہوں نے شاید ہندووں اور سکھوں سے زیادہ مسلمان مار دیئے یہ تین چار دن میں ہوا ہے یہ میں نے پورا جن علی کتاب میں ڈیٹیل میں لیا ہے گرنمنٹ ڈیپورٹس دیں ہیں اور اس کے بعد نوہ خالی میں ہندووں پہ حملہ ہوا اور کئی سو کئی ہزار بھی آپ کہہ سکتے ہیں مار دیئے انہوں نے وہاں پہ لیکن پھر forty seven میں جو حملے وہاں پہ ہونے تھے ان کو ماتما گاندی نے وہاں جا کے روک لیا تو نہیں ہوئے بردست زبردست اچھا سر اچھا سر یہ بات پوری کر لے نا اوکے سر البتہ نائنٹین ففٹی میں پھر جو اندو با رہے گئے تھے ان پہ پھر دوبارہ حملہ شروع ہو گئے وہاں پہ آہ اس پاکستان میں اور سردار پتیل نے کہا کہ ہمیں اب جنگ کرنی چاہیے آہ پاکستان کے ساتھ لیکن جو اللہ لیہرو نے کہا کہ نہیں ہمارے جو انڈین مسلم ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے نا خطرے میں پڑ جائے گی اوکے لیکن ہوا کیا بڑے بہت جو ہمارے لوو ونسٹر تھے نا نام کے تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کرنے نہیں دیا جوگندرنات منلل جو کہ خود ایک دلت تھے یاد رکھنا بلکت سر ہے پڑھا ہے میں ان کے حوالے سے انہوں نے پھر ریزائن کیا اور چھپ کے وہ بھاگ گئے یہاں سے انڈیا انہوں نے لکھا اپنا پورا خط میری کتاب میں ہے جے کہ آہ نائنٹین ففٹی میں اور فورٹی ایٹ میں انہوں نے ہندووں پہ نہ صرف اپر کاسٹ ہندووں پہ بلکہ دلت ہندووں پہ بھی جو حملے کی ہیں تو دس ہزار مار دیئے ایک دو دنوں میں اس لیے میں یہ سارا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں خط میرا جو ہے نا جو ان کا خط ہے میری جنہ علی کتاب میں آپ پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد عیس پاکستان میں سکسٹی فور پہ حملے ہوئے پھر سیونٹی ون وار میں تو پاکستان آرمی نے خاص طور پہ ہندووں کو ٹارگٹ کیا یہ بھی میری جو کتاب ہے نا پاکستان گیریزن سٹیٹ اس میں پوری ڈیٹیلز ہیں صحیح اوکے اور اب میرے خیال سے ہندووں کی پاپلیشن وہاں ٹین ٹو ایٹ پرسن رہ گئی ہے بنگلہ دیش میں ایک زمانے میں وہ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہوتی تھی اچھا مسلمانوں کی تعداد انڈیا میں بڑھ گئی ہے بلکل نائن پوائنٹ ایٹ ٹو فورٹین پوائنٹ ٹو ناؤ ففٹین پرسنٹ یا تو یہ میں نے آپ کو پوری فگرز دے دی ہیں بلکل سر اور میری جنہ علی کتاب گیریزن سٹیٹ علی کتاب اور پارٹیشن آف پنجاب علی کتاب میں ساری فگرز with reference دیے گئے ہیں بلکل سر بلکل سر اگری بلکل سر اچھا لیکن سر مجھے مجھے یہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ ابھی جو ابھی recently دو دن پہلے جو کچھ ہم نے فیصل آباد میں دیکھا بچارے ہمارے christian community جو ویسے ہی وہ بہت پسے ہوئے لوگ ہیں میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ان سے ہم نے کروانا کیا ہوتا ہے کہ یہ گھٹر صاف کر دیں یہ روڈ پہ جاڑو لگا دیں یہی تو ہم کام ان سے کرواتے ہیں بہت ہی کوئی خوش قسمت ہوگا کہ وہ پڑھ لکھ کے اور کوئی اچھی پوسٹ پہ بیٹھ جائے گا وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہے total population one percent ہے ان کی لیکن ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے اگر کہیں کوئی مسئلہ امریکہ میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا یار یہ تو ان سے یہاں پہ بدلہ لے لو حالانکہ ان بیچاروں کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا ہم جھوٹے الزامات ان پہ لگاتے ہیں ہم ان کو تنگ کرتے ہیں ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہوتا ہے اس کمزور کمیونٹی کے خلاب ویسے تو ہم کسی اور کو بھی نہیں چھوڑتے وہ بے شک ہندو ہے میں نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہندو کو بڑا ہم نے عزت سے رکھا ہوا ہے کوئی سکھ ہے target killing تک کرتے ہیں احمدی آزیں ان کو ہم نے جینہ اجیرن کیا ہوا ہے ان کا بیچاروں کا جینہ عذاب کیا ہوا ہے یعنی کسی کو نہیں چھوڑتے اپنے علاوہ بلکہ مسلمانوں میں بھی اگر ہمارے پسند کا مسلمان نہیں ہے جو مسلمانی ہمارے اندر اگر وہ ہے اس کے اندر تو ہو سکتا ہے پھر ٹیک ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ بھی ہمارے target پہ ہوگا بھئی پچھلے دنوں میں وہ ایک جو تھا ایک چوکی دار اس نے اپنے بینک منیجر کو مار دیا تھا کیونکہ چوکی دار جو تھا یہ بریلوی تھا اور وہ جو بینک کا منیجر تھا وہ اہل عدیس تھا یار یہ تو ان کا حال ہے اگزیکٹلی تو اب یہ جو christian community پہ اور یہ دیکھیں christian community تھوڑی سی جو پڑی لکھی ہے وہ fc college یہ وہ وہ بھی در میں ہی رہتے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہے میں fc college گیا تھا وہاں پہ پورا security system مجھے انہوں نے دکھایا کرنل لیفٹینل کرنل فرکان کیا نام تھا ان کا ایسی کچھ ہے رانا something جی تو انہوں نے دکھایا کہ اس طرح ہم نے اپنی security رکھی ہوئی ہے تو ایک چھوٹی سی christian community کو اور دیکھیں یہ ہمارے پہ کوئی ہم اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ہم سالے جو پڑھ لکھ کے آگے آئے ہیں نا خاص طور پہ elite یہ english medium schoolوں پہ آئی ہے اور یہ یہاں پہ christian schoolوں سے پڑھ کے لوگ آگے ہیں نواز شریف بھی وہاں سے اور یہ یہ جو ہے عمران خان after all principal کون کون رہے ہیں ایچ ایسن کالج کس نے بنایا تھا انگریزوں نے بنایا تھا ایچ ایسن ایپ سی یہ سینٹ میری سینٹ جوزا جتنے ہیں سارے وہاں سے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہے کہ یہ بزدلی کی نشانی ہے کہ آپ اور دنیا کو تو کچھ کر نہیں سکتے تو جو اپنے پاس ایک بے بس لوگ ہیں ان کے اوپر آپ حملے شروع کر دیں دیکھیں پاکستان بنیادی طور پہ is a moral failure یہ کہنا چاہیے اور اس smaller failure کا یہ ہے کہ ایک ملے کا گھنڈا ہوتا ہے نا وہ basically بزدل ہوتا ہے وہ جا کے چھوٹے سے بچوں سے چھین لینا چیزیں کسی بزرگ کو تنگ کر دینا یہ ان کا ہوتا ہے اپنے سے کمزور کے اوپر وہ چڑھ دوڑتا ہے ہم ہم ان میں سے ہیں we are bullies yes 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 ہم ایک بزدل قسم کے بدماش ہیں جو اپنے ٹکر کے آدمی سے تو فیس نہیں کر سکتے اور جو کوئی کمزور ہوتا ہے اس پہ جا کے ہم اپنی ساری جو اگریشن ہوتی ہے نکال لیتے ہیں یہ ہے پاکستان کی سٹوری لیکن سر ہم تو وہ قوم ہے کہ جو سومنات کے مندر پہ کہتے ہیں کہ سترہ حملے کرنے والے کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں تو پھر جلانے والے کو ہم مجرم کیوں کہیں گے سر مسئلہ تو یہ ہے نفسوس تو یہ ہے کہ ہم اسٹوریکلی الٹا آ رہے ہیں تو پھر یہی ہے آپ نے بہت اچھا پوٹ کر دیا ہے کہ اگر ستارہ حملے جو سومنات والے ہمارا ہیرو ہے تو جس چر جلانے والے ہمارے ہیرو کیوں نہ ہوں گے بلکل ہوں گے بلکل ہوں گے تو سوسائیٹی سی نے لیکن سر آپ کیوں کے پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشن اور سویڈن جیسے کنٹری میں رہتے ہیں بڑا ایک زبردست قسم کا اس لحاظ سے شخصی حضادیوں کے لحاظ سے اگر ہیومن رائٹس کے حوالے سے دیکھیں تو ان کنٹریز کا بڑا نام ہے دنیا میں اور ویسے نہیں ہے ایکچول آن گراؤنڈ یہ پروائیڈ کرتے ہیں اسی لیے لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ سویڈن کے اندر اگر کوئی ایکس وائزٹ کوئی بھی کرتا ہے جو اس کا ایک ایکٹ ہے ایک سنگل انڈویجول ایکٹ ہے وہ کوئی از ایک ہول کنٹری ہم نہیں کہہ سکتے کہ سویڈن گورنمنٹ نہیں کیا یا ڈینش گورنمنٹ نہیں کیا یا کوئی بھی سکینیڈیوین کنٹری ہے کسی اور جو لیکن ہم کیا کچھ نہیں کرتے سر بائبل کو سب کچھ جلایا گیا پاؤں سے روندہ گیا توڑا گیا دن دیار ہے سر پولیس کھڑی ہے سر تماشا دیکھ رہی ہے یہاں پہ سر ہمیں پھر اسلاموفوبیا کے جو ہم چورن بیچتے ہیں پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں جی بڑا ظلم ہوتا ہے جی مسلمانوں کے ساتھ ان کے ملک پہ جا کے ہم قبضہ کرنے کی یقین کریں سر کوشش کرتے ہیں ہم وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو اسلامی نظام لے کے آئیں گے تو پھر یہاں سے پھر آپ اگر اسلامی نظام اچھا تھا آپ کو تو افغانستان میں رہ لو وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں ہم اسلامی نظام اسلامی نظام کیونکہ سعودیہ وہودیہ نے تو ختم کر دیا وہ تو ایک الگ دنیا بن گیا تو سر یہ یہ چیز ہم اپنے لیے کچھ کہتے ہیں دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں سیلف رائچسنس کہ ہمیں ہم وکٹم ہڈ کا کارڈ پلے کر کے اپنی اگریشن کو اپنے خونخوار ارادوں کو جسٹیفکائی کرتے ہیں تو اسلام کا جو انہوں نے شیپ بنا دیا ہے وہ مسلمانوں نے بنایا نا کہ یہ ایک آہ اگریشیو سوچ ہے ایک ایک ایکسپینشنس فلسفہ ہے جی تو یہ میں نے تو نہیں بنایا نہ آپ نے بنایا ہم تو ریزنبل بات کرنے کو تیار ہے بلکل ٹھیک سب بلکل لیکن یہ پاکستانی سٹیٹ کی ساری عرکتیں جو ہیں وہ اب یوں ہی ہیں اب پرائم منسٹر جو بنے ہیں انہوں نے کنڈیم کر دیا ہے لیکن سوائے ایک وہ وربل لب سروس کے there is no substance in it بات یہ دنیا پاکستان سے آئی ہوئی ہے تنگ میں بتا دوں آپ کو لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے اس کا لو دنیا کیا کرے اور یہ انہوں نے نیوکلر ویپن بھی بننے دی ہے تو نیوکلر ویپن کو ایک بلیک میل کے طور پر پاکستان استعمال تو کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دنیا کو یہ یہ اتنے وہ خر دماغ ہیں یہ پاگل ہیں چلا بھی دیں گے چلا بھی دیں گے لیکن سر ویسے تو آئی ایم ایپ اتنی سختی کرتا ہے عوام کا جینہ دوبر کیا ہوتا ہے جی جی اس طرح کی چیزوں پہ کیوں نہیں ایکشن یہ لوگ لیتے کیونکہ یہ تو کسی اور سے سارے یہ نہیں ڈرتے میں آپ کو سچی بات بتا دوں یہ I am sorry لیکن یہ خدا کو مانتے تو ہے لیکن خدا کی مانتے نہیں ہیں سر یہ وہ قوم ہے لیکن یہ آئی ایم ایپ سے FATF سے یورپی یونین سے پیرس کلپ سے ورڈ بینک سے یو ایس سے یورپی یونین یو کے سر ان سے ڈرتے ہیں یہ اگر وہ ان کے سکروز ٹائٹ کر دے تو یہ بڑے انسان کے بچے بن سکتے ہیں FATF کی ان کی چیخیں نکال دیتی تو سر یہ وہ ان چیزوں کے اوپر کیوں سخت ایکشن نہیں لیتے وہ لوگ ان کے خلاف اب یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ میری اپنی تھیری ہے کہ ننیا کے اندر اس قسم کا گھنونہ اسلام جو ہے نا جو اس کو قائم رکھنا بھی ویسٹرن پولٹکس کا حصہ ہے صحیح وقتاً فوقتاً ان کو استعمال وہ کر لیتے ہیں جب چاہے ان پہ حملہ کر کے تو مسلمانوں کے جو ہیں آہ آہ ذرائع وہ جو ہیں رسورسز کو یہ ایکسپوائٹ کر لیتے ہیں اوکی ورنہ یہ دو دن میں تھنڈے ہو سکتے ہیں دو دن میں یا تھنڈے ہو سکتے ہیں بشہ اگر یہ ساری ویسٹرن پاورز آہ چاہیں کہ ان کو ہم نے صحیح کرنا کیونکہ باقی ملک تو ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں یہ پاکستانی یہ ہے نا ایک جب پرابلم ملک اگزیکلی اس کو وہ کیوں استعمال کرتے لیتے ہیں مسلم کانٹریز that's the only country which is creating trouble at the moment بلکل صحیح یہ بنائی انہوں نے اپنے لیے تھا ایک زمانے میں سوویٹ کومنزم کو کورنر کرنے کے لیے وہ کام ختم ہو گیا لیکن پاکستان کو استعمال کرنا بھی بھی شاید ان کی کہیں سوچ میں ہو ورنہ اگر یہ ساری ویسٹرن یہ جو جن کے نام اپنے لیے ہیں اگر وہ سب رستے بند کر دیں یہ دوسرے دن تھنڈے ہو جائیں ان کو پالتے بھی وہی ہیں بے شکل پالتے بھی وہی ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا سر مطلب ہم سب مسلم کنٹریز کی نہیں لیکن کچھ کی اگر ہم بات کر لیں سعودی عربیہ پھچھلے تین سالوں سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بڑا ایک موڈرنائز ویسٹ کے اوپر اپنے آپ کو ڈالا ہے اور ابھی وہ کہہ رہے یہ شروعات ہے جی جی محمد بن سلمان صاحب کو جب ہم سنتے تو کہتے کہ this is a beginning جی جی ٹھیک ہے ایک بڑا اچھا change ایک positive change بہت اچھا change ہے بہت اچھا change UAE نے بہت پہلے کیا ہوا ہے ملیشیا کا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ comparatively بہت مطلب ہمارے مقابلے میں تو کم از کم سر ایک بہت بہتر ہے انڈونیشیا بہت بہتر ہے exactly ٹرکی کو اگر ہم دیکھ لیں سر انڈونیشیا میں بالی میں ایک الگ دنیا انہوں نے بنائی ہوئے لیکن کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرے کہ بالی کے اندر یہ کیوں اور ہے یہ کیوں کسی نے کپڑے پہنے کیوں ہیں اور کسی نے کپڑے تارے کیوں ہیں ہاں نہیں بالی کے اندر ایک دفعہ انہوں نے جا کے جب یہاں پہ وہ تھی نا یہ جہادی فلسفہ جو western powers نے تیار کیا تھا کبشاہ انہوں نے bum چلا دیا تھا that's the only case یاد ہے سربلکل بالی attacks that's the only case منڈا میں بالی گیا ہوں اتنے بچارے وہ ہندو ہیں وہ سارے بہت sweet polite decent لوگ ہیں زبردست زبردست تو انڈونیشیا میں بھی generally انہوں نے اپنا culture جو ہے نا جو اس کا pre-islamic اس کو قائم رکھا ہے یہ صرف ہماری اصل میں پاکستان بنائی لوگوں western powers نے اس کو ایک جنونی ملک بنایا ہے میں نے quote کی اپنی کتاب میں کہ اس کو بنائے ہم نے اس لیے کہ اس کو استعمال کریں گے اور انہوں نے کی ہے اب جب ایک ملک بن جاتا ہے اور اس میں یہ ساری سوچ کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک monster بن جاتا ہے نا جو سب کے لیے مسئیبت ہے لیکن you are right اگر western powers چاہیں یہ سارے ملکیں coordinate کریں یہ دوسرے دن تھنڈے ہو جائیں سر میں یہ کیا رہا دیکھیں billions of dollars انہوں نے لندن میں ادھر ادھر جو ابھی سنے باجوے نے خریدے ہیں وہاں پہ کیلیفورنیا میں کتنے billion کی زمین million کی زمین مجھے کوئی بتا رہا ہے سچا یا جھوٹ i don't know تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں جب یہ western power چاہتے ہیں تو سب کے bank account capture کرنی لیتے ہیں جیسے ریشیا کے انہوں نے کر لی ہیں ہاں جی ان بدماشوں کو کیوں نہیں کرتے بس جی ان کو استعمال کرنا بھی ایک western وہ imperialist سوچ کا حصہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس دنیا میں اپنا influence رکھنا ہے through such people who we can use anytime we want یہ مسئلہ ہے اچھا سر last question اور یہ ہے ابھی کیونکہ recently اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ visit ہے کہ آپ wizards تو کرتے رہتے ہیں لیکن انڈیا کا visit جو بھی کر لیتا ہے تو ایک بڑا important وہ ہوتا ہے آپ نے کافی ساری سر جگہ آپ مسلم سے بھی ملے ہوں گے باقی religion کے لوگوں سے بھی ملے ہوں گے سر کسی ایک مسلم نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم یہاں پہ ہوتا ہے جو کچھ ہم یہاں پاکستان میں کرتے ہیں لیکن کہ جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو سر ہم مثال کیا دیتے ہیں یار انڈیا اتنا کچھ ہوندہ ہے تو کچھ کچھ کہندے کوئی نہیں صرف واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا یا یہ اور یہ سر پہلی دفعہ نہیں تھا یہ جڑا والا is not a fast case نہیں نہیں سر جو انعباد میں جو کچھ ہم نے بستیوں کی بستیاں جلائی اور زندہ جلائے ہم نے لوگ زندہ جلائے یہ سر ہماری ایک ایک ایم سوری لیکن ہمارے لیے ایک جس سے کہتا ہے نا بلیک ڈیس کا جس اگر کاؤنٹنگ شروع کر دے تو بے شمار ہیں لیکن بلیک ڈیس صرف نو مہی کو کہتے ہیں سیلیبریٹ کرے باقی تو کچھ اور ہے نہیں کیونکہ کرسین بچارے کی لائیو کی کیا ہے اسیت ہے وہ ہے وہ اس نے ویسے ہی کیا کرنا ہم نے ان سے خاکرو بھی رکھنا ہے ہم نے ان کو سویپر ہی رکھنا ہے ہم نے ان کو لیکن سر یہ والی چیز بس اس پہ آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ ہم یہی کہتے ہیں ہمارا ایون میڈیا خود ایز میڈیا پرسن کہا جاتے کہ آپ کہیں بھئی یہ بات کریں کہ انڈیا میں تو اتنے ظلم ہو رہے ہیں کہ وہ کشمیر کو انہوں نے یہ کر دیا تو فلاں کو انہوں نے یہ کر دیا لیکن ہم خود کچھ کریں تو اس کو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا ہم نے تو بڑے پیار محبت سے سب کو رکھا ہوا نہیں نہیں پیار محبت سے تو بکواس ہے لیکن میں نے انڈیا میں بہت مسلمانوں سے پوچھا جی دو تین چیزیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کے اندر ایک آہ مجوریٹیرین قسم کی پولٹکس بھی چلتی ہیں رائیٹ سامن you cannot deny that اور جب میں یہ کہتا ہوں اب یہ ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا جہاں پہ میری یہ لفظ ہوگا تو یہ سارے ٹرولنگ میری شروع کر دیں گے ہندوستان سے جی ان کے اندر بھی ایک پوری نفرت بھر دی گئی ہوئی ہے لیکن بھائی ہیں لارج انڈیا میں مسلمان امن سے ہی رہتے ہیں ان کے اپنے اخبار ہیں ان کی اپنی پروپرٹیز ہیں میں نے تو کچھ ایسے مسلمانوں سے بھی سنا کہ یہ جو مسلمان اشرافی ہے نا یہ کروڑوں کی جو وقف پروپرٹی ہے یعنی جو ٹرسٹ ہے یہ بیشتے جا رہے ہیں اور وہ مال اپنا اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور جو غریب مسلمان ہیں ان کو وہاں ہی غریب ہی ہیں ان کو مسجدوں میں ہی ان کو پھسایا ہوئے تو اپنا اے ہندووں کے خلاف یا بی جی پی کی حکومت کے خلاف کئی لوگ آپ کو پرائیوٹلی کہیں گے کہ ہاں یہ وہ دور نہیں ہے جو پہلے ہوتا ہے حالانکہ وہ دوسری سائٹ کہتی ہے کہ ہمارے دور میں سب سے زیادہ کمینل کانفلکٹ کم ہوئے ہیں whatever the fact دونوں طرف سے یہ اس قسم کی arguments ہیں لیکن within the muslim community مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو ہماری ہے نا اشرافیہ جس کے پاس control ہے property کا وہ بالکل عام غریب مسلمان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرتی بلکہ اس کو چاہتی ہے وہاں ہی رکھیں اور یہ ایک بہت بڑا factor ہے جس کا آج ذکر ہو گیا ہے لیکن یہ دیکھیں انڈیا کے اندر بھی ایک reaction تو ہے نا جب سے ہم نے terrorism کی ہے بلکہ وہاں پہ جا کے کشمیر میں اور پھر باقی انڈیا میں تو وہاں کی right wing forces کو بھی ایک آواز تو مل گئی ہے نا کہ دیکھو یہ مسلمان آکے ابھی جو یار ادیپور میں یہ دو لوگ گئے تھے اور ایک درزی کا انہوں نے بیلس سر کٹا اور وہ ویڈیو بنائی can you think about it کہ ادیپور میں صرف three percent مسلمان ہے جی پھر بھی یہ باز نہیں آتے تو وہاں کے جو ہے نا یہ میری جو اپنی position ہے انڈیا کے حکومت کو یا state کو جی کہ be serious about the uniform civil code جو کل آنی ہے آج لے آو زبردست مسلمانوں کو مسلمانوں کو باقی society کے اندر integrate کرو ایک ہی rights ہوں مسلمان ہندو سے christian buddhist عورتوں اور مردوں کے no exception for any religious group اچھا سر ایک short comment شاہوں گا بھی اس آخر question ہوتا لیکن سر میں جب عصد الدین ہوئے سی یا ان کے دوسرے بھائی آہ پتہ نہیں کیا نام تھا اکبر 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 الدین سوری ہوئے سر میں ان کو جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا وہ political لوگ ہیں کوئی ان کے followers اپنے ہوں گے باقی کچھ لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں کچھ برا کہتے ہیں وہ ایک الگ بیس ہے میں اس میں بالکل نہیں جا رہا سر میرے parliament کے اندر بھی ہندو دھرم کے لوگ parliamentarian بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس ڈر اور خوف کا وہ شکار ہوتے ہیں میں نے عصد الدین ہوئے سی اور اکبر الدین ہوئے سی کو سر نہیں دیکھا وہ جو مطلب وہ open لی جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے میں میں کبھی انڈیا نہیں گیا اور باقی بھی کچھ چیزیں نہیں لیکن میں جب وہ دیکھتا ہوں اور یہ compare compare کرتا ہوں سر مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو جو مسلم طاقت ہے وہ اس ڈرے سے ہمیں انداز میں شاید نہیں رہتے جو ہمارے community کے لوگ اس پاکستان میں ہمارے رہتے ہیں بے شک بہت صحیح کہا آپ نے مجھے کئی لوگ ملے جو ہائی position کرتے ہیں انڈیا میں اپنی qualification کی بنیاب پہ مجھے ایک principal بنے law college کے جو کہتے ہیں کہ یہ college جو ہے بنایا برامنوں نے تو میں نے کہا آپ کو تو انہوں نے principal بنا دیا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے qualification ہو تو نوکری مل جاتی ہے اور it is not the only case کئی ایسے case ہیں بہت بہت strong position پہ مسلمان بھی ہیں لیکن ایک خاص مولیوں کا گروپ ہے جو سوائے تنگ نظری کے اور ایک ghetto mentality مسلمانوں میں بناتا ہے اگری سر اس کو توڑنا جو ہے نا اس کو توڑنے کے لیے uniform civil court کا لانا بڑا لازمی ہے اور میں نے انڈیا میں بھی جو ایک دو انٹریو دیئے میں نے اس کو پورا سپورٹ کیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ میری ان ساری باتوں کو بھول کے جو ٹرولنگ ہے نا جو ایک سر یہ بھی یہ ایک ایک پوری lobby ہے جس کا کام ہے مسلمانوں کو پاکستان پاکستان اگر origin ہو تو even worse اور اسلام کو صرف برا کہنا تو میں ان سے تو ڈرتا بھی نہیں ہوں میں تو وہاں جا کے یہ کہہ سکتا ہوں نہیں سر بات پتے کیا ہے ہاں جی جی یہ بدماش ہیں میں سر بتا ہے کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی ایسے انفرچنیٹلی کہ وہ صحیح بات کو صحیح بات کے اندر بھی وہ ایسی چیزیں ڈونڈتے ہیں کہ وہ وہ کر لیں تو وہ میرے خیال میں اس کا کوئی اس چیز سے تعلق نہیں ہے بہت سارے لوگ آپ اگر میں یا آپ یا کوئی اور بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار uniform civil court کی آپ نے بات کی بہت سارے لوگ support کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے وقت کی ضرورت ہے ہم تو یہاں کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے absolutely right بالکل صحیح ہے یہ بی جی پی کا ہے تو لیکن میں بی جی پی کا ہو rss کا ہو i think it's in the right direction تو میرے میں حمد ہے کہ میں جو ان کی صحیح چیزیں ہیں ان کو support کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے سار اور یہی میرے خیال سب سے زیادہ ضرورت ہے میں اس کو پاکستان والے contest میں توڑا سا کرلوں گا سب نے جو بات کی کہ اگر ہم غلط کو غلط کہنا شروع کر دے یہاں پہ تو پھر نہ کسی کا چرچ جلے گا توڑا جائے گا نہ مندر نہ گردوارہ نہ احمدیاز کی عبادت گاہیں اور نہ even مسجد کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ ہم ایسا کرنے نہیں دیتے یا ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے اس وجہ سے ہم پوری دنیا میں ہمارا مزاگ بنتا ہے اور جب دنیا ہمارے حوالے سے کوئی بات کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اسلام اسلاموفوبک ہے یہ اسلاموفوبیا یہ جیسے ہم پتہ نہیں کونسا مارس پہ اپنے روز راکٹ بھیج رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی بہت مہان یا بڑے قابل قوم ہیں جس طرح اسرائیل کے لوگ ہیں یا پھر جیوز ہیں جو بڑے انٹیلیجنٹ بڑے ایجوکیٹڈ ہائیلی جیسے ہم اس طرح کے ہوں وہ تو کوئی ہے نہیں وہ حسن نصار صاحب والی بات ہے کہ ہماری آخری اجاد جو ہے وہ چار پائی ہے تو خیر anyway اور شلوار میں ناڑا کیسے ڈالتے ہیں یہ ہم فارمولے بتاتے ہیں تو یہ ہاتھ I'm sorry کہ میں کوئی مطلب ایسی بات میں کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے سچی بات ہے سچی بات ہے سچی بات سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اپنے شو جائن کیا thank you very much for that and viewers thank you very much for watching debate with فخر یوسف جے کسی اور debate میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے take care and bye thank you